پریامت میں سب سے بھاری عمر جو دولا جائے گا وہ میاں بیوی کا رشتہ بڑھا ہے سب سے بھاری عمر میاں بیوی اخلاق اخلاق سب سے اوپر اس میں آتا ہے ایک آدمی ساری زندگی تحجد پڑھے کبھی سوئے نہیں ساری زندگی تحجد اور ساری زندگی روزہ رکھے جہاد پر ایک آدمی مومن جو بیوہ اور یتیم کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو یہ والی جنت دے کچھ نہیں بڑی جنت ہے آج تک کسی نے ساری زندگی تحجد نہیں پڑی ہوئی پوری زندگی سوئے ہی نہ ہو اور ساری زندگی روزہ ایک سال کا روزہ نوح علیہ السلام نے رکھا ہے ساری زندگی نہیں رکھا اور ساری زندگی جہاد ہرمی نہیں ہے بنی شہر سال کے لئے جہاد جاتی نہیں ہے اللہ کہہ رہے کوئی کر بھی لے تو جو بیوہ اور یتیموں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کو اس جنت دے جاتا کرتا ہے اخلاق ہے اس طب سے اوپر ہیں اخلاق اس میں بیوی کے ساتھ سلوک بیوی کا شہر کے ساتھ سلوک ہے یہ بتاؤں کورٹ کے تحریم میں جو سب سے ازاہ رڑائیاں کس کی ہیں کہا سعید بیس پہ چانوے فیصد رشتہ داروں کی رہے ہیں اور بنا یہ کہا ہے مال میری امت کا بنی اسرائیل کا فتنہ عورت میری امت کا فتنہ مال بہتا آدماری ساری ملت مال کمانے کیا ساری دور مال کمانے میں پڑھ کیوں رہا ہوں مال کمانے میں دین نہیں اسی کروں مال کمانے دیگر نہیں مال کمانے میں نے ہسپیزار مال کمانے چیریٹی کا کام کی بارا مال کمانے بھائی جنیز ایسے دلتقال کر گئے چیریٹی کا بہت کام کرتا تھا دیکھیں جنیز کی کولیٹی ہے گناہ کا جرال کرتا تھا اس سے بہت دیف پبلک میں معاقی مال اور یہ فرق ہے آدمی میں اور شیطان جائے آدم سے آدمی آدمی گناہ کر کے توبہ کرتا ہے شیطان توبہ جائے میں نے جنیز سے کہا کیوں یہ کوئی کام کرتا ہے جاگے یہ کیا دین ہے کہا صحیح بھی اللہ کی قسم دنیا ہے دین صرف یہ تبدیل کرنا اپنا جان مال باقی یہ بہت جگہ کوئی نہ کوئی لفظ ہے تبدیل ہوں نے کیا کرنے دیکھیں دنیا کی مثال کیا ہے ایک کھلا میدان ہے بڑا سو اس میں ساری انسانیت چل رہی ہے کوئی گاری میں کوئی موٹس سائکل میں کوئی کہیں کہیں اچھا یہ سارے انسان کیا ہیں کسی کی گاڑی خراب ہو لی ہے کسی کی موٹس سائکل میں خراب ہو لی ہے کسی کو ہارٹ ایٹریک ہو گیا کسی کو بلڈ فیشل ہو گیا کسی کو شگر ہو گئی تو لوگوں نے کیا کہا اس ساری دنیا میں آگیا اسپتال کھول دی ہے تبلیغ والے کیا کہہ رہے ہیں جس رسلے سے انسان کو نقصان ہو رہا ہے اس رسلے کی صفائی کا مثال کے طور پر کلے میدان میں کانچ پڑھیں کانچ پڑھیں اور لوگ زخمی ہو کے آ رہے ہیں تو لوگ آگیا اسپتال کھول دی ہیں تبلیغ والے کہہ رہے ہیں چھوڑو اسپتال دو چلو اٹھ کے کانچ پڑھیں کانچ پڑھ سے اٹھا دو تاکہ لوگ زخمی ہیں یہ زخمی ایک ہی حینات ہے کہ کیوں اتنی بیماریاں ہیں آج میں ہسپتال میں اور کالج میں میڈیکل بیان کر کے آ رہا ہوں میں کہا آپ کی بیماریاں ختم نہیں ہیں ڈاکٹر بیٹھے ہیں ایک دوکٹر نے کہا شید بے یہ میری بیٹی کو سوائن کلو ہوگی اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں بہت آسان بات کہ جو یہ چاہتا ہے اللہ اس سے اپنا محبو gemacht وہ صرف اسلام کون سے کنیب اللہ ابراہیم صرف کون سے خلیب اللہ رسول اللہ صل winц کیون سے رسول اللہ 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 کا کمہ رسول کے بغیر complete اللہ کا کوئی حکم نبی کے طریقے مجھے مندوت نماز فجر میں زیادہ پڑھ لیے چاہ رکھا قبول ہو جائے گی نبی کا طریقہ نہیں ہے اس طرح نماز طریقے طریقے بجائے مردود اس طرح طلاب بھی نبی کے طریقے جو کام سنت کی خلاف وہ گمرائی ہے وہ عذاب لائے گا تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو یہ چاہتا ہے میں اس سے محبت کروں اس کو اپنا محبوب بنا دوں وہ کیا کرے میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعہ اگر آپ اس طرح کی مزید بیانات سننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل The Way of Islam Official سبسکرائب کریں